میں نے ایک بات نوٹس کری ہے اپنے کریئر میں میں کچھ بولوں تو لوگوں کو دکت ہے میں نہ بولوں تو لوگوں کو دکت ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک خبر پڑھی جس میں میں نے دیکھا کہ 15 سال کی ایک بٹیا کے ساتھ کتنا غلط ہوا وہ بات میں نے پوسٹ کر دی ایسی خبر میں نے اس سے پہلے بھی کئی کئی بار پوسٹ کری ہے پہلی بات تو میں چاہتا ہوں ایسا کبھی ہونا لیکن ہوتا ہے تو بڑے دکھ کے ساتھ وہ بات سیر کرنے پڑتے ہیں اس کے پریبار کا سوچنا پڑتا ہے کہ کتنا غلط ہو رہا ہے انسانیت کے روپ میں بھی ہیوانیت لوگ فیل کر رہے ہیں تو میں نے وہ بات پوسٹ کر دی اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار کریا آپ سبھی کو پتہ ہے یہ بات لیکن کچھ لوگوں نے اس کا اتنا بڑا ایک وہ بنا رکھا ہے بات بنا رکھی ہے کہ اس دھرم سے اس جاتی سے اس لیے ہم ہی تیسا کر رہا ہے کیا آپ نے مجھے ابھی نیا نیا دیکھنا شروع کر رہے گیا یار یہ غلط چیز ہے مت کرو میں تو کچھ بولتا ہوں تو برا ہوں نہ بولتا ہوں تو برا ہوں مطلب مجھے تو ایسا ہی کر رکھا ہے کی امیت کچھ بھی بولے گا امیت کچھ بھی بولے گا اس کی نیوز بنا دو اس کی کونٹروورسی بنا دو اس کی باتوں کو منپلیٹ گھومہ فیرا کے ایسے پیس کر دو کہ لوگوں میں اس کی ایمیج خراب ہو جائے جو دو تین سال میں اس نے ریسپیکٹ کمائی ہے وہ ایسے لگنے لگی کہ ہاں اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہے یا اس میں وہ ہے مجھا رہا ہے ایسا کرنے میں اچھا مل رہا ہے نا سکون مل رہا ہے چلو کرتے رہو مجھے بھی اس سے موٹیویشن مل رہی ہے اوپر والے نے میرا آتھ پکڑا ہوا ہے میری محنت نے میرا آتھ پکڑا ہوا ہے روک لو آپ لیکن گلت ہے گلت ہے ہجاروں لاکھوں لوگوں کا مجھے گلت بول بول کے گھر چل رہا ہے صبح سے سام تک مجھے گالی دے کر ان کا ٹائم پاس ہو رہا ہے کرتے رہو کوئی دکت والی بات نہیں ہے میں اس سائیڈ ہی نہیں ہوں میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں میں ریاکٹ ہی نہیں کرتا آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا کسی نے مجھے کچھ بولا اور میں نے اس پر ریاکٹ کر دیا میں کوئی نہیں یار سب کا اپنا سوچنے کا آگے سب کا اپنا بولنے کا آگے مجھ سے کسی بات پر ناراج کی ہوگی بول رہے ہیں کوئی بات نہیں میں بھی پرپیکٹ نہیں ہوں میں نے بھی گلتیاں کری ہیں ٹھیک ہے آدمی گلتیوں سے سیکھتا ہے آپ نے بھی کری ہیں آپ بھی سیکھو آگے بڑھو لیکن کچھ باتیں سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں آپ بلتکار میں بھی جاتی اور دھرم کو ڈونڈ لیتے ہو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے اگر میں نے اپنا پوئنٹ آف ویو رکھا ہے تو اس کو پوئنٹ آف ویو کی طرح ہی سمجھو نا کیوں اتنا مجھے لے کر اتنا سیریس ہو جاتے ہیں کیوں کی امیت نے کچھ بولا ہے تو اب تو پڑ جاؤ اس کے پیچھے نہیں لگتا ہے آپ مجھے ہزاروں لوگ گالی دیتے ہیں تو لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ پیار بھی کرتے ہیں میرا دماغ ادھر کی طرف ہے فوکس میرا کام کی طرف ہے بڑیا چل رہا ہے لازٹ بات یہ دھرم والا تورچر پہلنا بند کر دو میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا چاتھی میری گوجر ہے لیکن کوئی سا ایسا دھرم کوئی سا ایسی جاتی نہیں ہوگی جس میں میں نے یار دوست نہ بنائے ہوں ان کے ساتھ نہ رہا ہوں وہ مجھے آج بھی پیار نہ دیتے ہوں سب ہی دیتے ہیں میں روڑ پر جب جاتا ہوں مجھے کوئی ملتا ہے یا میرے گھر پر کوئی آتا ہے یا میرے کام کی وجہ سے مجھے کوئی پسند کرتا ہے مجھے کوئی پیار کرتا ہے تو نہ میں اس کی دھرم چاہتی دیکھتا ہوں نہ وہ میری دیکھتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں صرف اور صرف وہاں تک گسی ہوتی ہے جہاں آدمی کو بدنام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بدنام کر لو نہ کام تو نہیں کر پاؤ گے مجھے کر لو جتنا بدنام کرنا ہے مت کرا کرو یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی آپ بھی اپنے ہو ٹھیک ہے کسی بات سے خندس کھائے بیٹے ہوں گے لیکن مت نکالا کرو ہر ٹیم اچھا نہیں لگتا ایسے بلتکار جیسے چیز ہونا مت دھرم جیسے چیزیں گوشا ہے